ماہووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو اس کے الوحیت اور اسمان صفات کے اندر نعم اذا لابد ان نفرد اللہ سبحانہ وتعالی بانواع التوحید الثلاثہ واجب ہے کہ اللہ رب العالمین کو ایک شمال کیا جائے ایک جانا جائے ان تین قسموں کے اندر توحید ربوبیہ کے اندر الوحیت کے اندر اور اسمان صفات کے اندر توحید ربوبیہ افراد اللہ سبحانہ وتعالی افراد اللہ سبحانہ وتعالی بانہو الخالق والرازق توحید ربوبیت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو ان کے افعال میں ایک شمار کیا جائے یہ شمار کیا جائے یہ تسلیم کیا جائے کہ اللہ رب العالمین خالق ہے پیدا کرنے والا ہے اور روزی دینے والا ہے نعم الثالث توحید الالوحیت توحید العباد وہ افراد اللہ سبحانہ وتعالی بالعباد افراد اللہ سبحانہ وتعالی بے افعال عباد لا یعبد اللہ سبحانہ وتعالی توحید الالوحیت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو بندوں کے افعال میں ایک شمار کیا جائے یعنی کہ اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کی جائے الثالث توحید الاسماء والصفات افراد اللہ سبحانہ وتعالی باسماء والصفات تیسری قسم توحید الاسماء والصفات ہے یعنی کہ اللہ رب العالمین کے ناموں اور ان کے صفات میں ان کو اقلع اور ایک شمار کیا جائے نثبت كل ماں اثبت اللہ لنفس و اثبت له رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ رب العالمین کے لئے اثبات کریں گے ہر اس چیز کو جس کو اللہ رب العالمین نے اپنے نفس کے لئے اثبات کیا ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے لئے اثبات کیا ہے اور ہم اللہ رب العالمین کی ذات سے انہوں نے ہر چیز کو نفی کریں گے جس کی نفی خود انہوں نے اپنے ذات مبارکہ سے کیا ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ذات سے نفی کیا ہے ہم اللہ رب العالمین کو منذہ کرتے ہیں ہر اس چیز سے جو خالق کا مخلوق سے مشابہ ہو ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے کہ خالق مخلوق کے مقابل یا اس کے مماثل ہو اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے تعلق سے ہم ایمان لاتے ہیں سارے تصدیر میں خم کرتے ہیں اور ان سارے ان کے متصدیر کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے